السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد قاسم بٹیم بھئی آج کی جو انفرمیشن ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی نیا نیا سیٹ اپ شروع کیا ہے اور چھت کے اوپر شروع کر کے بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہے مطلب کہ چھت ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے ایک تو جب آپ چھت پر کام کرتے ہو نا اگر چھت کے اوپر جتنی گرمی ہوتی ہے نا اس حال سے نا سردیوں میں اتنی سردی بھی ہوتی ہے تو بھئی سردیوں کا موسم آ چکا ہوا ہے اور لوگوں نے جنہوں نے نیا نیا کام شروع کیا ہے کہ بھئی ہم انڈوں کا بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے بھئی تیس چالیس پچاس مرگیاں چھت کے اوپر ڈال رہی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک منت گزرتا ہے یا بیس دن گزرتے ہیں آپ اس کو فیڈ بھی دے رہے ہیں انڈوں والی لیکن فیڈ دینے کے باوجود نہ مرگیاں انڈے نہیں دے رہی ہیں آپ کو ڈور پڑتا ہے کہ بھئی یہ مرگے کے بغیر انڈے نہیں دیں گے تو آپ نے بھئی اس کے لیے مرگی بھی لاکھ رکھ دی لیکن پھر بھی انہوں نے انڈے نہیں دی اس کی کیا ریزن ہے بھئی اس کی یہ ریزن ہے کہ مرگیوں کو انڈے دینے کے لیے جس قدر ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو ہیٹ نہیں مل رہی اگر وہ ان کو ہیٹ نہیں ملی گی تو وہ کبھی بھی انڈے نہیں دے گی آپ جتنی مرگی فیڈ کھلاتی جائیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نہ خودہ اس جگہ بنائے یہاں وہاں پہ مرگیوں کے رکھے جہاں پہ کم از کم ٹیمپریچر تیس ڈگری سے اوپر ہو بھئی تیس سے کم اگر ٹیمپریچر ہوگا تو مرگیاں فیڈ کھا کے بھی تھنڈی ہی رہیں گی اور وہ صرف جو اوپر سردی پر رہی ہے ان کو ان کے لیے وہ جو فیڈ آپ کھلا رہے ہیں ان سے سردی سے بچانے کے لیے وہ فیڈ کارمت ثابت ہو رہی ہے انڈے نہیں وہ دے رہے تو بھئی اس کا یہ سلوشن ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس صرف چھت ہی آوائیلیبل ہے اور آج جو سردی ہے وہ آستہ آستہ اس کا نیبریچر کم ہوتا جا رہا ہے چھبیستہ پچیستہ چوبیستہ تیس نیبریچر تھا آستہ آستہ بیس بھی ہو جائے گا پھر آستہ آستہ سترہ آٹھارہ انڈس تک چلا جائے گا لیکن پھر ایسا جو آپ نے فیڈک دی ہے ان کو وہ صرف اندر ہیٹ پیدا کر رہی لیکن انڈا نہیں بنا پا رہی تو اس کے سلوشن کے لیے ایک سیمپل سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیم گرم پانی نیلے لینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈسپلین کی گولی استعمال کرنی ہے ڈسپلین کی گولی ایسی ہے کہ جو مرگیوں کے اندر بیماری پیدا ہو رہی اس کو بھی ختم کرے گی اور جو آج کرنا وائرل ڈسیز ہے جیسے کہ سانس کی تنگی آنا پھر اس کے علاوہ ماتھے کی بیماری چیچے کی بیماری پھر اس کے علاوہ یہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا اور کھانا پینا نا تو یہ ساری صورتوں کا حل نا ڈسپلین کی گولی ہی کر دے گی بھئی اس کے استعمال کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لیٹر نیم گرم پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے دو ڈسپلین کی گولیاں ملا دینی ہے اور اس کو اچھے سے مرگیوں کو پانی نہ پلائیں رات پوری جو ہے وہ پیاسی رہیں کی صبح اٹھ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور مرگیوں کو وہ پانی پلا دینا ہے اگر آپ نے رات کو پانی پلا دی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح اس کا پانی جو ہے مرگیوں کو اپنے ختم کر دینا ہے تو پورا دن ان کو پیاسا رکھنا ان کو فیڈ کھلائیں ان کو جو بھی ملتا ہے وہ کھلاتے جائیں اس کے علاوہ جیسے ہی راہ اثر کا ٹائم ہو اثر گزر جائے یعنی کہ یوں کہے کہ پانچ یوں کہے کہ چار سوپر کا ٹائم ہو جائے تب آپ نے یہ والا پانی جس کے اندر دو گولیاں ڈسپرین کی ملی ہو اور ایک لٹر پانی ہو نیم گرم پانی ہو ایک لٹر پانی ہو اس کے اندر دو گولیاں ڈسپرین کی مکس کی ہو اچھے سی مکس کرنے کے بعد آپ نے وہ پانی ان کو پلا دِنے جب وہ پانی فل جی بڑھ کے پییں گی تو ان کے اندروں پانی رسے گا نسے کھولیں گی طاقت آئے گی تو یہ جو کام ہے نا آپ نے کم اسکم نہ ہفتے میں ایک پورا ہفتہ آپ نے کر لینا ہے اگر پورا ہفتہ آپ یہ کام کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کے جو مرگیاں ہیں نا ان کے اندر اتنی ہیٹ آ جائے گی کہ وہ اس سردی کے اندر جو کہ آپ نے جو چھت کی اوپر آپ نے رکھی ہوئی مرگیاں کہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے اس سردی کے اندر بھی مرگیاں انڈے دینا شروع ہو جائیں گی یہ ایک ایسا طریقہ ہے اور نہایت ہی آسان طریقہ ہے جس کا آپ کو فائدہ ہی ہونے والا ہے یہ طریقہ آپ کو کبھی میوس نہیں کرے گا آپ یہ طریقہ زما کے دیکھ لیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک لیٹر نیم گرم پانی لینا ہے اس کے اندر دو گولیاں ڈسپرین کی مکس کرنی ہے اگر دو لیٹر لے رہے ہیں تو پھر آپ نے چار گولیاں کرنی ہے اگر تین لیٹر ہے تو پھر آپ نے چھے گولیاں کرنی ہے جو میں قوانٹری آپ کو شورٹ بتا رہا ہوں اس لحاظ سے اگر آپ نے زیادہ پانی پلانا ہے زیادہ مرگیں ہیں تو آپ نے لیٹر برہانا ہے تو دو گولے بھی آپ کو برہانی ہوگی تو اس طریقے سے یہ پانی آپ پلائیں بشرتیہ کہ وہ پیاسے ہو یہ نہ ہو کہ وہ پیاسی نہیں تو آپ اس کے آگے پانی رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی بیسے کے ویسے پڑھ رہا ہے جو اور پھر اس کے بعد جس طرح وہ کرتی ہیں گندہ پانی ہو جاتا ہے پھر وہ پینے کے قابل نہیں رہتا بھئی سب سے بہلے اور آپ نے ان کو پیاسا رکھنا ہے پیاسا رکھنے کے بعد تب آپ نے ان کو یہ پانی پلانا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ بھئی جیسا مرجی ٹمپریچر ہو بس آپ ان کو اوپر سے کور کیا ہو تو وہ سردی کے اندر بھی جو فیڈ کھا رہی ہے فیڈ کے ذریعے بغیر مرگے کے ذریعے وہ انڈا لازمی دے دیں گی تو پہلے دوستو اسی کے ساتھ میں نے آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بھوجے لابس ملاقات ہوگی تب تک اللہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ